ملک الموت ملک الموتی تکمیل ضرور کی مگر نہ ہے تھی دکھ کے ساتھ اور وہ دو ایک ماں اور ایک بیٹا تھا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا ایک عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ٹوبنے کے ہوف اور طوفان کی دیشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی تختہ دریا میں بہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے اے مولا کریم اچانک تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو تو حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی اور وہ بچہ بے سورسامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا میرے لیے پریشان کن باز یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اب بچے کا کیا حشر ہوگا بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کے لہروں کے تھپیر کھا رہا ہے جو کسی وقت بھی کسی لہر کی ذت میں آ کر اُلٹ سکتا ہے بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ ہی کسی نگران کا بندوست ہے دریاں کی کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے اور بڑے خیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے بچہ بے یارو مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار بیچارہ بے اولاد تھا سردار کا خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا یہ بچہ آٹھ نو سال کی عمر کا تھا ایک روز گاؤں کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے لیکن شداد وہی قریب کے ایک ڈیلے کی اڈے میں چھک کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دکھنے لگا یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گڑی پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی وہ پیادے نے اپنے ساتھیوں سے بولا میں نے سرما پایا ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں کیونکہ میری بنائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے اس کے ساتھیوں نے جواب دیا اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے ہے رب تو نے تھا ہی لی ہے تو بغیر ازمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا کہیں فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا نظر آیا پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا آ بیٹا ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا سرما لگاتے ہی شداد کے چودہ طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپوے تمام خزانے بلکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفا پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں شداد حد سے زیادہ چلاک تو تھا ہی لہٰذا اپنی چلاکی اور اقل مندی سے چلایا اے ہانا حراب ظالموں تم نے میری آنکھیں پھور دی ہیں ہائے میں اندہ ہو گیا یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا پیادوں نے جو یہ سنا تمہارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کر گرتے پرتے اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ کھرے ہوئے اور شداد اپنی چلاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب خنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا محتر اپنے بیٹے کی خوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدونوں کے ساتھ ہورے وغیرہ لے کر چلیں گے اور جہاں بھی تجھ کو ہزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھوٹ کر نکال لیں گے اور اپنے گھدوں اور خچنوں پر لات کے ہزانہ لے آئیں گے اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر کٹھے کر لیے زمین کے تمام ہزانے اس کی نظروں میں تھے اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اس کے بعد تمام سردانوں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا آخر نوبل جہاں تک پہنچی کہ اس نے باشا کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود باشا بن گیا اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تکتے پر مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ دہ رہا تھا کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک انٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو اس میں ایک آلی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی اسے اتنا موقع بھی نہ دیا اپنے بے مثال باگ کو ایک نظر دیکھ سکتا ملک الموت نے کہا اے مولا کریم اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز جار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا حق طالعہ نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماخ تکتے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی خدا کی حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی محلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی حلاق کر دیا موتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اور اس شہر کے تمام لوگوں کے حلاق ہونے کے بعد اللہ پاک نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا ہے مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن کے گرد و نوا کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے سیدنا امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو حق تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لیا تھا اس صحابی نے یہ واقعہ امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے حق تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا موسیقی